سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مردان دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا نور اللہ فرمان سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ علیہما جو نبی پاک صحیب اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑے گا اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے ستر بار رحمت بھیجیں گے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلا آلہ وصحابہ مبارک وصلم میں امان سے فضان مدینہ اولہ علیف میں پڑھ رہا ہوں میرے نام محمد الحاج ہے میرا حفظ یہ سوال ہے کہ فضان مدینہ میں بارہ ماہ کے لئے بھی کافلی آتے ہیں ایک ماہ کے لئے بھی آتے ہیں دس دن کے بھی آتے ہیں جب ادھر سے فضان مدینہ سے نکلتے ہیں تو ان کے دل کی کفیت فقط جب ادھر آئے مہینے کے لئے سال کے لئے سواب کمانے کے لئے آئے یا مثلا جب ادھر سے جاتے ہیں تو دل کی کفیت کیوں ہی چینج ہو جاتی ہے دنیا میں کیوں ہم پڑھ جاتے ہیں اب یہ کہ اس کا جواب میں کیسے دوں کیفیت کیوں چینج ہو جاتی ہے وہ سب کی چینج ہوتی ہے آپ یہاں آئے تو سر پر امام آئے آپ کے جاڑی بھی نکل رہی ہے کچھ نے کہا آپ کی کیفیت جو یہاں آنے سے پہلے اچھی اس سے بہتر ہوئی ہوگی دین کی محبت دل میں پیدا ہوئی ہوگی تو جانے کے بعد بھی یہ نہیں کہ بلکل چینج ہو جاتا دین کی محبت اور بہت کچھ اس کی سمجھ میں آ چکا ہوتا ہوگا جو جاتا ہوگا بے نمازی تھا تو نمازی بن جاتا ہوگا فرق تو پڑتا ہے نا اب سو فیصدی وہی کیفیت تو نہیں رہتی آدمی کے وہ تو کی شاد و ناظر ہی کسی بھی نہیں رہتی ہوگی وہ تو صاحبہ اکرام کی بھی اس طرح کی واقعات ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارگاہ میں آتے ہیں تو ہمارا انداز اور کچھ مطلب کیفیت ہوتی ہے پھر بال بچوں میں جاتے ہیں تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے اس طرح کی ہیں تفیل نظریوایت ہے تو بارہ لے کہ وہ تو چینجیس تو آتی ہے خوش نہ خوش صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اگر کسی امام صاحب کے پاس آگر کوئی ڈاکٹر یا کوئی گوھر کن آگے گا ہے کہ ہمارا کام کا آج کل مندہ ہے تھنڈا ہے کام تو ایسے وقت پر امام صاحب کو کیا دعا کرنے جائے آپ امامت فرماتے تو اس طرح کے بھی آتے ہیں آپ کے بس روزی میں بھرکت کے لئے اب تک آپ نے کیا جواب دیا ہم کو بھی سیکھنے کو ملے کبھی میرے وقت کوئی گوھر کن آیا نہیں ہے اللہ آپ کو احلال اور آسان روزی اتفار بلکہ ڈاکٹروں کو بھی یہ دعا دیا سکتی ہے گوھر کن کا کام بھی جائیز ہے اللہ تعالی آپ کو احلال اور آسان روزی دے برکت کا مطلب کسرت نہیں ہے برکت کا ایک مطلب ہے کہ جم جانا یہ کہ تو تھوڑا ہے اس میں قناعت مل جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ایک سوال ہے کہ بعض سلسلہ میں کہتے ہیں کہ ٹیلی فونک بیعت نہیں ہوتی میں سن چورنوے سے بیعت ہوں الحمدللہ تو اس کے بارے میں کوئی وضاحت کیجئے گا وہ کہہ رہے ہیں بعض سلسلے کہہ رہتے ہیں کہ بیعت دستے بیعت یا کپڑے کے سچادر کے ساتھ بیعت پکڑ کے کریں تو اس کے کوئی وضاحت طلب ہے مجھے بیعت رزوان کا نام سنا آپ نے جی بیعت رزوان جی میں نہیں سنا تحریخی بیعت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی تھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ میں اندر تشریب لے گئے تھے تواف نہیں کیا تھا ان کو کہا تھا تم آپ تواف کر لیں نہیں کیا تھا کہ میرے آقا باہر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یہ ایک خدشہ پیدا ہوا تھا کہ شاید ان کو شہید کر دیا گیا یعنی بہت دیر ہو گئے ان کے آنے میں یا دشمن نے ان کو گریفتار کر لیا پکڑ لیا ہے پھر اس پر بیعت ہوئی تھی راہِ خدا میں لڑنے جو بھی بیعت ہوئی تھی حضرت عثمان غنی وہاں موجود نہیں تھے سب صحابہ نے بیعت کی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے سبحان اللہ تو یہ اس سے لیتے ہیں مشایخ کہ یہ غائبانہ بیعت بھی درست ہے پھر آل عزت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ نمائندے کے ذریعے بیعت کا تو فتح رضیہ میں بھی ہے نمائندہ بھیج کر بھی مرید ہو سکتا ہے کسی کو بھیج دے ورنہ تو اب ہاتھ بے ہاتھ یا چادر خواتین کو بیعت کیسے کریں گے ان کو ہاتھ میں ہاتھ کیسے دیں گے تو لیں گے وہ چادر ہیں یا تو پیر صاحب اپنے پاس طلب کریں گے خواتین کو تو مسائل پیر صاحب تشریف لے جائیں گے تو مسائل اگر تو یہ تو اس طرح بھی بین ہے تو محلوم رہ جائیں گی بیعت سے چھوٹا بچہ یہ کس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے گا جبکہ ایک دن کا بچہ بھی مرید ہو سکتا ہے یہ کیسے ہاتھ بھی ہاتھ رکھے گا اور کیسے چادر پھڑے گا اس کے والد سب بیعت کرواتے ہیں سرپرس جو ہوگا اس کی اجازت سے ایک دن کا بچہ بھی بیعت ہو سکتا ہے اس میں ہاتھ اور چادر کا کیا تصور ہوگا تو یہ ہے بڑا مشکل کام یہ بہت پرانی بات ہے ایک جگہ ہمارے نگران تھے کسی شہر کے وہ تھے کسی اور تسلے میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کسی اسی طرح کے پیر صاحب نے یہ بولا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے تو میں نے ان سے ارز کیا تھا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ الیاس جو ہے نا یہ اس سے نہیں مانے گا آپ مجھے کوئی حدیث آیت کوئی فقہ جزیہ ایسا بتائیں کہ یہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اگر الیاس جواب نہیں دے گا نا میرے کو تو میں اس کا کام چھوڑ دوں گا یوں کر کے میں نے کہا پیر صاحب پہ بولے جا کر وہ دن آج کا دن میرا خالت پچیس سال تو ہو گئے ہوں گے اس وقت ابھی تک تو جواب نہیں ملا یہ بعض لوگ بولتے ہیں فتح نہیں کیوں بولتے ہیں یہ ہی جانتے ہوں گے یہ کیوں بولتے ہیں جب شریعت نے کچھ نہیں بولا تو ہم کیسے بولیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہم اعتقاف کرتے ہیں منت کا اپنا رمضان المبارک میں تو جب گھر جاتے ہیں تو پکی نیت کر کے جاتے ہیں کہ پانچ وقت نمازیں پڑھیں گے اور ایک بہت اچھا ہمیں معاول ملتا ہے اب جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں بیس دن گزرے تیس دن گزرے دو منت بھی ہم لگاتار عید کے بعد نماز پڑھتے ہیں اب جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں نا بابا ہم نمازوں سے پیچھے آتے جاتے ہیں ہم نمازوں سے پیچھے آتے جاتے ہیں روزوں سے پیچھے آتے جاتے ہیں ایسا کیوں ہے بابا ہم کیوں ہمیں اتنا اچھا لگا شکر ہے ماحول ملتا ہے ہم کیوں ماحول سے بھی دور ہو جاتے ہیں دراصل وار اعتقاف میں تو بڑا ظہور لگاتے ہیں کہ اپنے گیترنگ چینج کریں اب ماہ رمضان شریف میں آپ کی گیترنگ کچھ ہوتی ہے عاشقان رسولی صحبت ہوتی ہے عام تو پہ باہر نکلتے تو وہ پرانی گیترنگ ہوتی ہے اگر شیو بھی تھوڑا بڑھ گیا تو وہ بولتے ہوں گے اور ہم تو تو ملا بن گیا اگر امام آبان کیا ہے تو اس کی ریل چڑھاتے ہوں گے ہم تو ریل چڑھانا ہی بولتے ہیں فلم چڑھانا ریل چڑھانا یہ لوگ بولتے ہیں تو اس طرح اس کو چھیڑ خانی کرتے ہوں گے اور یہ دل برداشتہ ہو کر یا آؤٹ ہو جاتا ہوگا اب وہ ماحول آپ کو پتہ جو عام طور پر جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے گالی گلوچ جیبتیں تومتیں مزاق اڑانا کسی کا کسی کی تظلیل کرنا حکومت پر تنکیت تو کبھی اے مینے پر تنکیت تو کسی وزیر کو لیا کبھی وزیراعظم کو لیا کبھی کس کو لیا اوہ مطلب ان کے یہ ٹاپکس طرح طرح کیا ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کو ہوت یشو مل جاتا ہے اب تو خیر یہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل کرتے ہیں اور اپس میں بھی یہ اس پر یہ اللہ اور رسول کی باتیں دین کی باتیں نمازوں کی باتیں آخرت کی باتیں ملتی نہیں ہیں تو یوں مطلب یہ ہے کہ ان کی صحبت یہ برباد کرتی ہے کہ اصحبت و معصرہ صحبت اثر کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اچھے صحبت ہوگی اچھا نتیجہ نکلے گا اچھا سر ہوگا بری صحبت ہوگی تو برا سر پڑے گا اقبہ بن ابی معیر نے اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد وہ اپنے دوست کی وجہ سے مرتد ہو گیا مشہور کافر تھا یہ مگر مسلمان ہو گیا تھا یہ ایمان لے آیا تھا پھر اس کے دوست کی صحبت کی وجہ سے اسلام سے پھر گیا یہ سرکار کے خلاف ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآنِ قریب میں کہ یہ قیامت کے روز کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے افسوس کاش میں فلا کو دوست نہ بناتا یہ دوست جو ہے نا وہ تو حدیثِ پاک یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یہ بھی اس مضمون کی بھی حدیثِ پاک ہے تو اب یہ جو ساری تباہیاں مچی ہوئی نا ان میں دوستوں کا بھی کردار ہوتا ہے اب دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے اب فیس بک میں جو کچھ آتا جاتا ہے اس کا بھی کردار ہے نیٹ پھر یہ اپنے چینلز جو گناہ بڑے ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے پہلے کے مقابلے میں کئی گناہ برائیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں پہلے اتنی برائیاں شاید نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہے نت نئے انداز یہ گناہ بڑے چینلز بچوں کو سکھاتے ہیں بڑوں کو سکھاتے ہیں کارٹون کے ذریعے دماغ خراب کرتے ہیں اب بھی سے بچوں کا ایمانیات پر اور اعمال پر عقائد پر ہر طرف سے چاروں طرف سے یہ حملے ہو رہے ہیں اب یہ بتائیے کہ ایک دعوت اسلامی والا بیچارہ کیا کرے گا بیچارہ کوشش کرتا ہے اپنی حصیت کے مطابق لیکن بندہ جو ہے نا وہ چاروں طرف سے گیرا ہوا ہے چاروں طرف سے اس کو مطلب جاننگ پر گھسیٹا جا رہا ہے جس کے نصیب ہوتے ہیں وہ بچتا ہے اچھا بابا شروع میں آپ نے بہت اچھی بات کی ہماری تربیت کی اب میرے کزن تھے اسی طریقے سے اپنا یونیورسٹی کے نا میں نے بڑی کوشش کر کے میں انہیں اتقاف پر لائیا مدنی ماہول میں لے کر آیا ان پر بڑی محنت کی تقریبا چار پانچ منت میں نے ان پر محنت کی کہ بھئی اتقاف میں ہم نے بیٹنا ہے ان کا ذہن بھی بنا اور گھر پہ گئے امامہ پہنگے گئے اور جب یونیورسٹی گئے میں نے کہا یونیورسٹی گئے نا باپا میں اس نے کے ساتھ آ یونیورسٹی کے فرینڈز نے یہ کہا اور نے مولوی آئیا مولوی دو تین جب بھی جاتے تھے دس دن بعد گئے مولوی صاحب ماشاءاللہ ڈاڑی کی نیت ڈاڑی بھی رکھی لیکن وہی آپ نے جو بات کی شروع میں کہ ہمارے فرینڈز ایسے ہوتے ہیں کہ اب ان کا یہ عالم ہے کہ نمازیں ہیں لیکن ڈاڑی دیں اب مدینی مول سے بیچار ہڑ دیں ہوں گے تو یہ ہے نماز پڑھے نہ خالی اس کو بھی مولانا بولتے ہیں بھرے ڈاڑی نہیں رکھی نا نماز پڑھتا ہے تو بھی بعض اوقات بولتے ہیں کہ مولانا گیا ہاں مولانا کیا حال ہے مزاک میں تو یوں بھی پھر بندہ نمازوں سے بھی ٹوٹے تو دوستی سوچ سمجھ کر بندہ رکھے دوستی اپنی عاشقان رسول سے ہو بھئی انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹنا مدنی خافلوں کا سفر کرنا یہ ہو نا تو مدینہ مدینہ ہوتا ہے ورنہ پھر وہ جو آج کل کے دوست ہیں بڑے تباکون ہیں اور ان کو کہے بھی نہیں کہ میں تمہاری دوستی چھوڑتا ہوں دشمنی بھی نہ لیں خود کترہ جائے آہستہ آہستہ چھوڑنا تو بھن چھوٹ ہے ان کو آہستہ آہستہ پھر وہ کابیس ہو جائیں گے چھوڑ دیں کہ جائے نہیں کترہ جائے لیکن ان کو بولے نہیں کہ میں تمہارے بس کیوں نہیں آتا ہوں انہیں تو یہ لڑائی کریں گے ہم چاہے برے ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ملہ بنی ہے اسی بات یہ کرتا ہے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ہمارا باپ بھی مسلمان تھا ہم بھی مسلمان ہیں بولتے رہیں گے تو اپنے آپ بس آپ دعوت اسلامی کے مدنی معاول سے قدم باہر رکھا اور گئے کام سے اس کے اندر پورا پورا اپنے آپ کو قید کر لیں جس کو بھی اگر اپنی دنیا اور آخرت عزیز ہے دعوت اسلامی اندر پھر تو ایک دم پیک ہو جائیں یک درگیر و محکم گیر ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ ایک کشتی کے سوار رہو گے تو منزل ملے گی دو کشتیوں میں پیر رکھو گے تو زیارہ ایک کشتی جدر کو بھاگے گی جدر کو بھاگے گی آپ بیچ میں ہوں گے پانی کے اندر صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرے پاس تقریباً کموں بیش میرے ہمی پاپا جب عمر پر گئے تھے تو مدینہ کی مٹی میں نے منگوائی تھی تو اب آپ سے ہی تقریب میں کوئی یاد پڑھ رہا ہے کہ سنا تھا تو کیا مجھے وہ واپس بھی جانی ہوگی یا میں اپنے پاس ہی رکھو ٹک سکتا ہوں یا میں اس کا کیا کروں آپ میرے لئے ارشاد فرما دیجئے مدینہ کی مٹی یا کنکر اس کے لانے میں علماء کا اختلاف ہے شرعن گناہ نہیں ہے کوئی لائے دو لیکن اس طرح کے واقعات ہیں کہ وہ کنکریاں جو ہے وہ افسوردہ ہوتی ہیں رنجیدہ ہوتی ہیں جو مدینہ مدینہ کی جنس جنس زمین اب اور چیز تو کپڑے بھی مدینہ کے ہم پہن کر گئے تو مدینہ سے آگئے واپس اب کیا کریں گے جو بھی جائیں گے پہن کر تو مدینہ کی ہو گئی نا ہوا لگ دے اس کو مدینہ میں داخل ہو گیا مدینہ ہو گیا تو اب باہر نکلیں گے اگر آپ بولے ہم پتے لپیٹ کر نکلیں گے درخت کے وہ بھی مدینہ کے تو وہ جو مدینہ شریف کی زمین کی جنس جیسے ہو نا یہ یا مدینہ کا کوئی پرندہ یا بلی بلی کا بھی ایک واقعہ ہے حکایت ہے یہ عاشقان رسول کی ایک سو تیس ہکایت پیج نمبر ون سیونٹی ایٹ حکایت نمبر ایک سو پچیس ایک پاکستانی حاجی صاحب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں حاضر ہوئے جس مکان میں مقیم ہوئے وہاں ایک بلی رہتی تھی تو روزانہ ان کے قریب آتی اور وہ اس سے پیار کرتے ہیں حاجی صاحب کے من میں مدینہ کی بلی خوب سما گئی تھی اور انہوں نے اسے پاکستان لے جانے کی نیت کر لی تھی بہت تمام حفاظت لے جانے کیلئے انہوں نے ایک پنجرے کی بھی ترقیب بنا لی تھی جب حجر مدینہ کی جانسوز گھڑیاں قریب آئیں یعنی مدینہ شریف سے جدائی کا وقت آیا مدینہ کی آخری رات آگئی وہ حاجی صاحب نے بارگاہ رسالت میں الودائی سلام پیش کیا اور گھر آ کر لیٹ گئے خواب میں جناب رسالت مآب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا لبہ مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترقیب پائے یعنی سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا آپ خیریت سے رقصد ہوں گے مغیر میری بلی کو ساتھ نہ لے جانا یہ کئی دن سے رودانہ میرے دربار میں حضیر ہو کر عرض کرتی ہے مجھے بچا لیجئے مدینہ چھوٹ رہا ہے صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد سببِ وفورِ رحمت میری بے زبانیاں ہیں نہ فغا کے دھنگ جانوں نہ مجھے پکار آئے اس طرح وہ مطلب مدینہ شریف کی جیسے بلی ہے یا کبوتر ہے پرندہ ہے جو وہاں مدینہ شریف ہوتے ہیں ان کو نہ لے جائے جائے نہ جائز ان کو بھی کسی نے لکھا ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے پھر محبت کی باتیں عشق کی باتیں تو باپا پھر کیا کر رہے ہیں اس کا محصہ اپنے پاس رکھے رہے ہیں میرے ہی کوشش ہوتی ہے مٹی شریف لاتے ہیں لوگ تو فرمے کری کوشش ہوتی ہے بعض وقت بھیجوا دیتے پتہ بھی نہیں کس نے دیا کیا آ جاتی ہے بعض وقت میں کسی اور جو مدینہ جا رہا تو اس کو کئی بارے سے کیا ہے میں نے دے دیتا ہوں گیار مدینی کے فضاؤں میں اس کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے لیکن اتنی دیر تو یہ جدہ ہوئی نا مدینے سے لیکن ناجائز نہیں ہے گناہ نہیں مدینی خجور ہے تو لاتے ہیں نیار عبر رکم ہے جیو تو کوئی حرج نہیں ہے لانا چاہیے عزیزوں کو دینا چاہیے مطالبے بھی کرتے ہوں گے مدینی خجور نہیں لائے آپے زمزم نہیں لائے کوئی حرج نہیں میرے پاس ایک پتھر ہے میں والد اور والدہ کے ساتھ عمرے پہ گیا تھا تو وہاں سے لے کے آئے ہوں مدینہ شریف سے فروضے کا پتھر ہے اس کے اوپر ایک سال کے بعد مجھے محمد کی دو زیارتیں نصیب ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے بابا جان یہ ارض کرنی ہے کہ اس کے افاظتی اقدامات کیا ہونے چاہیئے اب تک کس طرح آپ نے کیا اقدامات کیا تو اب کوئی مزید کوئی اس کے لئے ٹوکل پھل وقت تب فاظتی اقدامات یہی ہے کہ بیت اللہ خراج کے لئے جب جاتا ہوں تو اسے اتار کے چلے جاتا ہوں اجب پین رکھا آپ نے ہاں جی ابھی اتار کے رکھ کے آئے ہوں ہاں تو صحیح کرتے ہیں آپ بغیر اس کو واش روم میں نہیں لے جاتے ہیں اچھی بات عدب کرنا چاہیے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ارض یہ ہے کہ جوانوں کے لئے ایک تحریک مدنی تحریک بنائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی کرامت ہے اور کبھی کبھی میں دوستوں سے یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ باپا کی پوری دعوت اسلامی کرامت ہے آپ کی مرضی آپ جو کہیں وہ سے کرامت یہ ایسی چیزیں کرامت نہیں ہوتی یہ تو جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ بھی تو بہت ساری پبلک جمع کر لیتے ہیں ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو مانتے ہوتے ہیں کیا اس کو کرامت کہیں گے سوال یہ ہے کہ پہرے باپا جان آپ کو دیکھیں رونا کیوں آتا ہے یہ تو آپ بتائیں گے بیٹے کیوں آتا ہے میں کیسے بتاؤں میں تو یہ ارز کروں گا کہ جب کوئی بندہ اللہ والوں کے پاس آتا ہے تو جب نگاہِ ولی دل پہ پڑھ دی ہے تو دل کے وہ زنگ اترتا ہے اور رونا آجاتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ابھی بارہ ربیل اول کا مہینہ چل رہا ہے اکثر بہت زیادہ محفلے ہوتی ہیں تو ناتقہ ہوتے ہیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ نات پڑھنے کے دوران کے جو مطلب عاشقان رسول بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی بھائی ہمارے آقا سے محبت کرتا ہے دونوں ہاتھوں کو اور جو آقا کا عاشق ہے وہ دونوں ہاتھ اڑھا ہے مطلب جو آقا کا مطلب جو ہاتھ نہیں اڑھا تھا کیا وہ عاشق نہیں ہے گیا یہ بولتے ہیں جس کو مدینہ جانا ہے نہیں جانا تم کو جانا ہے نا چلو جس کو مدینہ جانا ہے وہ یوں بولو میرے ساتھ مل کے پڑھو اب وہ جس جو بچارہ نہیں پڑھ پاتا یا اس کا موڈ نہیں بن رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مدینہ نہیں جانا یا سرکار سے محبت ہو جس کو سرکار سے محبت ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھو اب اس کے ساتھ مل کر پڑھنا یہ سرکار کے محبت کی دلیل ہو گئی اس کے ساتھ مل کر نہیں پڑھنا پڑھ پاتا بیچارت ہو گیا یہ جو بھی اس طرح ناتخوان کہتا ہے وہ نہیں کہنا چاہیے بچنا چاہیے کہ یہ ہم سند نہیں بڑھتے کسی کو کہ اس کو مدینہ سے محبت ہے یا اس کو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہماری مانے تو مدینہ سے محبت نہ مانے تو نہیں تو یہ تو اب اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے کیا کرے اپنے بس میں نہیں ہے تو اتنا جیتنا ہم لوگ اس پر کلام کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہوگا مدینی مذاکرے میں باہر ہا کرتے ناتخوانوں کے مسائل پر کلام پاپا جان میں آپ کو نات کے دو شیر سنانا ساتھ ہوں میری خواہش ہے جہاں بھی ناتخوان ہیں ماشاءاللہ صلواللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ پھر گوبد خزراہ کی فضاوں میں بلالو 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 سرکار بھولا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بھولا کر مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو دیوانہ بنا لو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو دنیا کی پھر گوبد خزراہ کی فضاوں میں بلالو سرکار بھولا کر مجھے قدموں سے لگا لو ماشاءالل ماشاءالل اس ہی دیت سے جزا کر مجھے ماشاءالل بہت اچھی آواز ہے ماشاءالل اللہ برکتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری چار صاحبزادیاں اور آپ کے الحمدللہ کتنے بھی صاحبزاد ہیں آپ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی تعداد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے مختلف اقوال میں دو تین چار پانچ سات اور آٹھ تعداد بیان کی گئی ہے لیکن ان میں سب سے مضبوط قول تین والا ہے چنانچہ حضرت ملہ علیقاری علیہ رحمت اللہ الباری یہ انفیوں کے بہت بڑے علم ہوئے ہیں صدیوں پرانے بذر ہوئے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد کی تعداد کے بارے میں جدہ جدہ اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں صحیح ترین قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین شہزادے تھے اور چار شہزادیاں تھیں رسائلِ ملہ علیقاری علیہ رحمت اللہ الباری جلد اول پیج نمبر دو سو بارہ تا دو سو تیرہ دار اللبا ترکی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد بارہ ربیل نو شریف کا کہ ایک کٹنا جائز ہے یا نہیں کہ ایک کٹنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ جشنِ ولادہ تو مقدس نام لکھتے ہیں نالِ پاک بناتے ہیں یا رسول اللہ لکھتے ہوں گے مرخبہ یا مصطفیہ لکھتے ہوں گے تو یہ پھر سرکار کے نامِ پاک پر کیا بولوں یا رہا جیسے کہ سمجھو میں اپنے ہاتھ پر چلا ہوں نا یا رہیوں کرتے ہیں نا اپنے ہاتھ پر نہیں ٹھیک نا وہ نامِ مصطفیہ پر اب بولنے کہ وہ دن نہیں کردہ تو جو کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے نیر سادہ کیک ہو بہلے اس میں پھول بنے ہو بیل بوٹے بنے ہو گمبت سب سے گمبت نہ بنا جائے اس طرح کا مقدس کچھ بھی نہ بنا جائے اب کیک کٹنا یہ بھی ضروری تو نہیں ہے ہم تو صحیح بات ہے کیک کٹنے کی پذیرہ ہی نہیں کرتے ہیں پھر اس میں احتیاطیں ہوتی نہیں ہیں پھر کٹیں گے تو تعلیاں بجاتے ہیں مرد ہو رہے کٹے ہوں گے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں سنتے ہیں مطلب یہ سب پھر دوسری اس میں خرابیاں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے کیوں نہیں کرتے ہیں یہ بولتا رہا ہوں دعوت اسلامی والے کہ ہم کیک نہیں کرتے وہ ترضیم نہیں دیتے کیک کٹو یہ کوئی کیک کٹنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا جو دعوتِ سامی والے کرتے ہیں وہ آپ بھی تو نہیں کرتے ہیں ان کو بولو دعوتِ سامی اتنے مدنے مذاکرے کرتے ہیں ساری ریاض جلوس ملا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے دعوتِ سامی کتنا کرتی ہے ادھر ساتھیوں نے الحمدللہ اچھی اچھی نیتیں کی ہیں اور مجھے بھی الحمدللہ اچھی نیتیں کی تفریق ہوئی ہے تو استقامت کے دعا فرما دیں تو ہم انشاءاللہ کاوش کریں گے اور آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا جزاکم اللہ خیرہ جو جو نیتیں آپ نے کی ہیں اللہ استقامت نے اس میں یہ کہ کوئی ایسی کوئی نیتیں ہوئی کہ نہیں کہ آپ کے پاس جو جیسے ملازمین ہوں گے تو وہ سب مل کر ہفتہ وارشتماع میں جائیں باری باری مدنی کافلے میں آپ کے ملازمین سفر کریں ہر مہینے میں تین دن ہر ملازم کی باری آئے ایسی کو ترقیب بنی ہے نہیں یہ نہیں بنی ہے اس طرح کی کوئی گفتوکو نہیں ہوئی جی نہیں اس طرح کی نہیں ہے اپنے سائی وائیوں کو آپ مسجد بنا دو گئے مسجد بھرے گا کون نمازی بھی تو بڑا نہیں ہے نا اس طرح اجتماع میں آئیں گے تو نمازی بنیں گے پکے ہوں گے تو مروانی کر کے چلو آپ یہ میری طرف سے لے لیں یہ درخواست مدری التجا آپ کے جو بھی ملازمین ہوں ان پر آپ ایک تو نماز کے لیے کوشش فرمائیں کہ نمازی اور یہ مطلب ان کو یوں ہو کہ جو جو نماز نہیں پڑے گا ہم ہو سکتا ہے کہ آہندہ آپ کا اجارہ نہ کریں تو ہم نے نمازی بندہ رکھنا ہے تو شاید اس وجہ سے وہ پڑھ لیں اور واقعی نیت بھی یہی ہو ہم سب کو یہی ہونا ہے کہ ہم کو ہمارے پاس جو بھی ملازمت کرے گا وہ نمازی ہوگا ایک تو یہ ٹھیک ہے نا اور ان کی ترضیب دلا کر ان کو ہفتہ وار اجتماع کے لیے اگر زیادہ آپ کے پاس ہیں اسلامی بھائی کام کرتے ہیں کوئی گاڑی چلا دی اس میں یہ بھر کے جائیں ہفتہ وار اجتماع میں اچھا پھر باری باری مدنی قافلے ان میں کوئی انہی میں سے کوئی جو اگر اسلامی بھائی ہے سمجھ دار تو وہی ان کا اپنے وہاں کے علاقے کے ذمہ داروں کے ذریعے ان پر بھی کوئی ذمہ دار بن جائے اور یہ ترقیبیں آپ بنائیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو ہونیسٹ ملازم ملیں گے جتنا ہو داری والے ہوں نمازی ہوں ایسوں کو روزگار فرام کرنا چاہیے ہاں میں یہ نہیں کہتا ہے کوئی شیوڑے اس کو آپ فارق کر دیں مازاللہ کہ کسی کے روزی کا میں کیوں خراب کرنے کی وہ کروں لیکن اس کو نمازی تو بنانا ہے نیر داری کے لئے ٹھیک آپ مجبور نہیں کریں نماز کے لئے تو زور لگا سکتے نا نماز پڑھیں نماز پڑھیں پھر کیپ سے مسجد کی طرف پریشر کر کے بھیجنا ہے انشاءاللہ استقامت کے دعا فرما دیں اللہ استقامت بابا الحمدللہ سردار آباد میں تاجران کی دکانوں پر فیکٹریوں میں الحمدللہ کموبیش پینتالیس مدرسہ بالغان شروع ہیں مدنی کافلے بھی ماشاءاللہ ہوتا ہے لیکن جو میں نے جو ارز کیا پتہ نہیں اس کے مطابق کچھ مدنی پھول تاجران کو دیے جاتے ہیں ان کے جو بھی ملازمین ہیں آپ ان پر ہاتھ رکھیں انشاءاللہ یہ نماز ہی بنے اور ان پر چوکے ان کے اگر سیٹھ کا پریشہ روانا تو میرا خیال ہے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑے گا ہے ان کو پوچھے میں تم گھر جاتے ہیں تو فجر بھی پڑھا کرو اشاہ بھی پڑھا کرو اس طرح تو اللہ کرے کہ میں آپ کو سواب بھی تو ملے گا نا اندر اسٹوڑے سواب ملے گا پھر اجتماع کی تعاقید مدنی دورہ ہو آپ کے ادھر تو آپ بھی شریف ہو تو آپ کو دیکھ کر دکا اندر جو جانتے ہوتے ہیں اٹھ کے باہر آ جائیں گے اور انشاءاللہ اس طرح دھوم مچے گی اب خالی آپ پیسے دے کر جان چھوڑا لو تو پیسوں کو کیا کرنا ہے مسجد بنا نہیں ہے تو بھرنا بھی ہے مدرسہ ہے جامیت المدینہ بنانا ہے تو اس کو بھرنا بھی تو ہے نا خالی پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا پیسے بھی ہوں اور ساتھ میں کم بھی ہوں نام کو چندہ بھی چاہیے تو بندہ بھی چاہیے اور بندہ پہلے چندہ آباد میں چندہ ساڑی کو منزل نہیں ہے اللہ کی رضا چاہیے ہم کو تو اللہ کی رضا ملے گی جب ہم خوب نیکی کی دعوت کے دھوم بچائیں گے ہم بھی نیک بنیں گے اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں گے نمازی بنائیں گے ملازمین کو اطراف میں پڑوسیوں میں سب میں مطلب نیکی کی دعوت نماز 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 مکٹے مدینہ گئے ہوں گے آپ تو سلا 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 ہم ہاتے لگاتے ہیں تو آپ نماز 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 کرتے رہے تو انشاءاللہ مسجدیں بڑھ جائیں گے پھر آپ کے جیب میں ہاتھ ڈال لیں گے آپ مسجدیں بڑھ گئی ہیں ہم دوسری مسجد بنائیں گے تو آپ جیب کھول دیں گے ہم نکال لیں گے اور مسجد کھڑی کر دیں گے تو یوں کریں اپنے نماز یہ بڑھا ہو آپ انشاءاللہ جو ہمارے تاجر اسلام بھئی آئیں یہ بھی اور ان کے علاوہ بھی انشاءاللہ فیکٹریوں سے انشاءاللہ مفتہ اور اجتماع میں سواریوں کا انتظام کریں گے انشاءاللہ یہ آپ میرا مدنی پھول قبول کرلے اللہ کرے یہ انٹرنیشنل ہو جائے یہ مدنی پھول انشاءاللہ اپنے ملازمین ماتیت ہیں یہ مانیں گے نماز کا وہ انکار کیسے کریں گے ڈھرے گا نا وہ چلو ڈھر کر ہی صحیح مسجد میں جائے گا تو صحیح بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو کس کا واقع ہے کہ نہیں وہ چور آیا اس کو کچھ نہیں ملا اور پھر وہ اس کو مطلب وہ بزو کرو اور اس کو جھکا دیا سجدے میں پھر وہ عرض کیا یا اللہ ہمیں نے اس کو جھکا تو دیا ہے اب بنا تو دے اس کو پھر جب یہ فارغ ہوا تو یہ بن چکا تھا سارے گناہ سے توبہ کر لی تو پہلے تو ان کو پیار محبت سے پسلا کر وہ ترغیب دے کر ترقیب بنا کر وہ جھکانا تو ہے نمازی تو بنانا ہے یہ اپنا ایم ہونا چاہیے بلکل کہ ہم نے چھوڑنا نہیں کسی کو نمازی بنانا ہے جو بھی اپنا سر و رسوخ ہے اس کو استعمال کرنا ہے اپنی آل پر بھی اور اپنے اس ماتے تو پر بھی انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مردان دلوں کو دے جلا ہا دی ہے طلبگار کے طلبگار کے صلو اللہ علیہ آپ کو دے جو بھی واڍا بھ reel boldگار کو د сок‌ بڑے سر سلواجد بھی جو موسیقی اللہ لوگچ ہے